ایرانیوں کے لیے یہ ایک بہنہ خواب تھا وہ سکتے کی کیا فیت میں کھڑے تھے جب آسمین عمر کے ساتھی کنارے کے قریب پہنچ گئی تو وہ چلانے لگے دیوان آمند دیوان آمند پھر سواروں نے بھاگنے میں سبقت کی اور ان کی دیکھا دیکھی پورا لشکر میں افرا تفری پھیل گئی پیادہ لشکر نے تھوڑی دیر تیر برسائی اور چاند دستوں نے دریا میں اتر کر مزائمت کی لیکن وہ اس سہلاب کو روک نہ سکے مجاہدین تیروں کے جوا میں تیر برسات ہوئے آگے بڑھے اور ایرانیوں کے رئی سے ہی فوڑ بھاگ نکلے ساتھ بھی نبی وقاس نے کشتیں جمع کی اور پیادہ افواج کو لانے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے بھیج دیں جمعہ کے نماز سے کچھ دیر پہلے غازیانی اسلام کا سالہ لشکر دریا کی اس پار پہنچ گیا پھر انہوں نے باوضو ہو کر کسرہ کے ایوان کا رکھیا